ماشاءاللہ ہمارا جو گاؤں ہیں بہت خوبصورت ہے پینڈی شریف آجی کسے ناواتا کٹھانی کارنے ایسے سنیا کہ رائی برادری لڑ دی نہیں ہمارا گاؤں تقریباً پاکستان لیبل پہ ایک نمبر پہ ہے اور پکی سڑکے بنی ہیں سیوریش کا نظام اچھا ہے پاکستان دو سو پچپن بورے والا سے چھے کلومیٹر شمال مشرق میں واقع دو سو پچپن ای بی گاؤں اپنی مثال آپ ہے ڈسٹک ویہاری کا یہ گاؤں انڈو پاک کی تقسیم سے پہلے کامار دے وجود میں ہے انیس سو سینٹالیس کی تقسیم سے قبل یہاں سکھ مذہب کے لوگ آباد تھے جن میں سرے فیرست لیفینن سردار چنڈا سنگھ کی حویلی جو انیس سو انتالیس میں تعمیر کی گئی جس کے اثار گاؤں میں آج بھی موجود ہیں یہ گاؤں اپنی عالی تاریخ رکھتا ہے گاؤں تقریباً دو کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس گاؤں میں زیادہ تر آرائی فیملی آباد ہے سینٹالیس کی تقسیم میں انڈیا کے زلہ جلندر کے گاؤں دانے وال سے ہجرت کر کے آئی بہت سی فیملی یہاں پر آباد ہیں اس گاؤں کے لوگ کھیتیباری ملازمت اور کچھ گرانوں کے افراد کاروباری سلسلے میں دوسرے ممالک میں رہائش پذیر ہیں پنجاب کا شاید یہ واحد گاؤں ہے جو تمام تر سہولیات سے آراستہ ہے یہاں پختہ سڑکیں، مارکیٹیں، بینک، پوسٹ آفیس، ویٹرنری ہسپیٹل، ہائر سکینڈری سکول بھی موجود ہے گاؤں میں پانچ بڑی جامعہ مساجد ہیں اس گاؤں کی تعمیر و ترقی، خوبصورتی اور جدید سہولیات سے آراستہ کرنے میں یہاں کی اہم شخصیت محترم جناب بشیر ریاض صاحب کا اہم کردار رہا ہے جنہوں نے پچپن ای بی کو بجلی، گیس، آلہ تعلیم، صحت، سیورج، سڑکیں اور متعدد سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا کر عوام سے ہزاروں دعائیں لیں بشیر ریاض صاحب کا تعلق بٹو خاندان سے ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بٹو خاندان کے مشیرے خاص رہ چکے ہیں اس گاؤں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ پیار، محبت اور خلوص سے زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں یہاں کے باسیوں نے اس گاؤں کی صفائی ستھرائی کو اولین ترجیح دی لوگوں نے اپنے مویشیوں کے لیے گاؤں سے باہر علیدہ سے مویشی باڑے بنا رکھے ہیں اگر دو سو پچپن ای بی کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو انٹرنیشنل ناتخوان سید لیاقت حسین شاگلانی بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں دو سو پچپن ای بی تقریباً ایک ہزار ووٹ رکھنے والا گاؤں ہے اس گاؤں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی جناب بشیر ریاض صاحب کی اہم کاوشوں میں شامل ہے گاؤں کے نوجوان کرکٹ، فوٹبال اور کبڑی کے بہترین پلئر ہیں اس گاؤں میں پیر عبدالحمید شاہ صاحب کا سلانہ عرص مناقت کیا جاتا ہے جو ہر سال آٹھ اکدوبر سے شروع ہوتا ہے اور مسلسل تین دن تک جاری رہتا ہے یہاں کے کسان، مکعی، گندم اور آلو کی فصل زیادہ تر کاشت کرتے ہیں یہاں نہری نظام سے زیادہ تر زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے یہاں کے موجودہ کانسلر محترم جناب آصف رحمانی، نمبردار محترم جناب چودری وقاس ایڈوکیٹ ہیں یہ تھا دو سو پچپن ای بی کا مقصر طارف آئیے اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کے باسیوں سے جڑے رہیے ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ بنادرین ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد اور آج وائس آف پنجاب کی ٹیم موجود ہے ڈسٹک ویہاڑی کی تحصیل بورے والا کے اندر آج ہم یہ دکھانے کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ ڈسٹک ویہاڑی کی تحصیل بورے والا اور اسی کا ایک نوہائی گاؤں دو سو پچپن ای بی جو شاید پنجاب کا ایک واحد گاؤں ہیں جس کے اندر ایک شہر والی تمام سہولیات موجود ہیں اس گاؤں کے اندر ٹیم وائس آف پنجاب کے متعدد جو ہیں وہ ممبران بھی موجود ہے جس میں سر فرست ہمارے ساتھ علی رضا بھائی موجود ہیں یہ ممبر ہیں وائس آف پنجاب کے انہوں نے آج پوری ٹیم کو یہاں پہ دعوت دی ہوئی ہے اور آج ہم ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ آپ کو دو سو پچپن ای بی کا پورا رویو دیں گے ہم چلتے ہیں اور اس گاؤں کا مکمل رویو دیتے ہیں یہ جو میرے پیچھے ہمارے بھائی کھڑے ہیں ٹیم وائس آف پنجاب کے یہ ممبر ہیں انشاءاللہ آج انہی کے ساتھ مل کے ٹیم وائس آف پنجاب آپ کو دو سو پچپن ای بی بورے والے کا مکمل رویو دے گی جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم سلام چچا جی کی آلے ٹھیک ٹھا شکر اللہ پاک دار کی نام ہے عبدالجبار کیری قوم نتر لکا آرائی برادری اسی آج ٹیم وائس آف پنجاب تو اڈا پینڈ دو سو پچپن جائے بی ویزٹ کر رہے ہیں یہ اس پینڈ چے رہن دے خوش قسمت ہو کہ پنجاب دا بڑا ہی خوبصورت پینڈا اور بورے والے دا نام اگر لیا جاوے تو بورے والا تلیم دے وچ بہت اگیا اور اوستو بعد پینڈ دیکھا جاوے تو انہوں میں پینڈ کہہ ہی نہیں ساکتا انہوں نے نام دو سو پچپن جائے لیکل سولیات ساری ہیں شیئر آلیاں انہوں نے وجہ کیے وجہ کیے پڑے لکھے لوگ آئے تھے ماشاءاللہ جلندریے رائیں ہیں کوئی پروج پوریہ نہیں کوئی دوسرنندہ ساریاں نہیں تھے ماشاءاللہ اس طرح کوئی تھے وعدہ کٹا نہیں کماری موٹ شرار تھے ہندی ہر جگہ تھے وہ قبر کر لئی دی انشاءاللہ اللہ جو حکم ہے بابا جی اس پینڈ دے وچہ سے ایک عجیب چیز دیکھیا کہ سی بڑے پینڈ پھرینے پنجاب دے لوگاں نے جانور آف دے بوئیں آگے بننے انہوں نے آف دے دروازیاں دے آگے لیکن اس پینڈ دے ایک خاصی ہے تاکہ سارے پینڈ دے جانور اس پینڈوں باہر نے ان دی وجہ کی اس پینڈوں باہر گئے تھے مغلو دے دے لائلن دے جونی کے دوسرندہ نئی مال مال آم گریب بندے جڑے نام باہر لے پاسے انہوں نے کوڑی ہے ایجی پینڈر انڈیا رہے چلے گیا چندہ سنگ آپ بجار اندلے جنہیں ہیں آپ اندلے پاسے دے او دے دور دے آ لیکن کھلے بجارا دوسرندہ محول بھی او دوں چنگا سے گا دوسرندہ اسے طرح گاں دوبارہ جنہوں ادھر مسلمان آئے انہوں نے اسے طرح ترپیب نہ بار جنہیں بجارا کھلے ہی رکھے ماشاء اللہ گاں اللہ جا تاندرستی رکھے بینجیدی حکومت آئی سڑھا بشیر آج اس پینڈر داوا انہیں سارا دوسرندہ بینجید کو لائک ہے انشاءاللہ دوسرندہ سڑھا پینڈر ودیعہ کرتا ودیعہ کرتا کیا چاہ جی کی حال ہے گلام رسول اس پینڈر سے زیادہ آرائی بیٹھے اندھی کی وجہ ہے بس کٹھے آگے پچھوں ایڈیا جو آگے کٹھے تھے جلندر جو توں ہجرت کیتی لوگوں نے آکے اس پینڈر سے باد ہو گئے اس پینڈر دی خوبصورتی دی وجہ تسی ساری عمر گزارتی تو آٹے بچے بھی تھے رہن دے پہنے اسی یہ پینڈر پینڈر ویکھیا جو رڈہ خوبصورتا تسی کی کہو گے پینڈر شریف آجی کسی نہ وادہ کٹھانے کار دا سنیا کہ رائی برادری لڑ دی نہیں لڑ دی نہیں بلکل پڑے لکھے لوگوں کا کٹی لڑ دی نپار بندہ جڑا آو گاڑ پینڈا نپار بندہ نہیں مطلعہ بھی وہ نہیں بیکھ دا اچھا نیمہ تھا اور لاک جاندہ گاڑ جڑا پڑے لے گیا آو تو کسی نہ کٹی نمی روڈہ نہیں مارتا بابا جی یہ کوئی ایسی سولت نہیں جری اپا گھنیاں بھی نہیں آگی یہ ساری سولت آنے تے پینڈر دا نا دو سو پچھ بن جا ہے انہوں شہر ہو جانا چاہید ہے ہاگا ہی شہر ہے ساڑا پینڈر ہار چیز اتھے مل دی پہی بینکی تھے ہاں جی ہار چیز اتھے سکول بچیاں دے بچیاں دے سارے سکول بہت سارے لوگ دے رہے ہیں باقی پینڈہ دے لوگانے نام کی پیغام دے ہوگے کہ تو اڈا پینڈ ایک مسالی پینڈ ہے وہ لوگ آف دے پینڈ دو میویدہ بنا ساکتے ہیں بنا ساکتے ہیں جتھے بہت ہیاں کمہ بیٹھیاں اتھے نہیں بنا ساکتے ہیں اتفاق نہیں ہے ہاں جی اتفاق نہیں ہونے اس پینڈ دو سوارن واسطے بڑا کردار ادا کیتا تو اسی اگے انہوں تو کی امید راہ دے مزید انہوں ڈیویلپ کرنگے انشاءاللہ دی جڑا آمڑا پوشہ اے بھی ہمی پر ہوگا دی جڑے ہونوالے بڑے پردے 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 ٹھیک ہاں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت نے پینڈہ پر بہگا آرانیاں دا سلوک بہت اللہ کی رحمت کی تھی ہونے پینڈہ خوبصورت بڑے جلندر جو ہوں پینڈہ دانے آرانیاں دانے آرانیاں میں سونیا کہ اس پینڈے زیادہ جلندر یہ بیٹھے ہیں ہاں جہاں جہاں جلندر کے بہتے ہیں اس پینڈہ ماشاءاللہ تو اسی خوبصورت بنایا ہے بورے والے دے امیدہ کوئی پینڈہ ہور وی آگا ہے یا تو آڈائی ہے بس نہیں ساڈائی پینڈہ ہور نہیں نہیں جرے لوگ دے پینڈے پنجابتوں پینڈہ ماشاءاللہ سارے سلوک کار نے پینڈا اچھے سارے بڑھ ساگے تھے ماشاءاللہ تو سلوک نے ہارے کام مہم دا ہوا بویاں آگے پسو بنو گاندھ کھلا رو آدھین آئی اللہ تھاپیاں تھپو بالے نہ رکھو بزاراں جے تو پھر خوبصورتی ہے سلام علیکم بیجن کی نام زاہد محمود زاہد صاحب تسیف دو سر پچھ بنجا دے ریشی ہے ماشاءاللہ بورے والے دا خوبصورت ترین گاؤں ہاں ساریاں سولتا ہیں گیاں تو اسی آف دے پینڈو تے دو لفظ کہنا چاہو گے دیکھو جی میں ایک ڈریور آدمی ہیں میں پنجابی نہیں پورا پاکستان پر رہا ہے پورے پاکستان میں اپنے گاؤں اور گاؤں نہیں دیکھا اور انہوں بنان لے سب تو زیادہ کردار ہے سڑھے چوری بشیری آج پڑے لکھے تھا لوگ پہلے سی اس پینڈے بے چھے لیکن انہوں کو سڑکا نیاں نالی نیاں سیوری دیاں سولتا ہیں ساڑھے اس بندے نے ساڑھے محسوس کیتا ہے اس پینڈ دی ضرورتہ نو اور سارے لوکانوں نے مشورہ گیتا ہوں انہوں نے سارے جمع ہو کے سارے لوکانوں نے تفاہ کر کے سارے کم کیتے اس لئے ساڑھے پینڈ سے بینک بھی ہے ڈاکھانا میں ہیں ہوسپیٹل بھی ہے یعنی زندگی دیاں تمام طرح سولتا ہیں گیاں کہ شہر تو لوگ محروم ہیں ہوسی شہر جانے ہیں تو شہر جا کے ہوسی توبہ کر دے ہیں کہ تاں تاں گھٹ رو بلدے ہیں پانی جو دوسری نائنگ نہیں سکتے بدبو آ رہی ہے ساڑھا گاؤں ایک ایسا ہے جیس مارجی گلی جو پھیر ہوتے ہیں انشاءاللہ تو انہوں ودیہ مول ملے گا صاف ستھرا مول ایسو پنجاب آج آپ کو بورے والے کا ایک نوہائی گاؤں دو سو پچپنی بھی وزٹ کروا رہی ہے اس گاؤں کا وزٹ کرنے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہم نے بھی محسوس کیا کہ بشیر ریاض صاحب جو یہاں کے ایک باسی ہیں انہوں نے اس گاؤں کی تقدیر کو بدل دیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ان کے بانجے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے ماموں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں کیا نظریات ہیں اور اس گاؤں کو بدلنے کے پیچھے ان لوگوں کی کاوش ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اپنا کیا نظریہ رکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام فراز کمر ہے نیبی وزٹ کیا ہے ماشاءاللہ گاؤں نہیں کہہ سکتے یہ شہر کے قریب پہنچنے والا یہ گاؤں ہیں اتنی سہولیات اس گاؤں کے اندر موجود ہیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے مامو بشیر ریاض صاحب کے ساریہ سیرہ جاتا ہے جنہوں نے اس گاؤں کی تقدیر بدل دی ہے مامو اس کے لیے کوئی لفظ کہنا چاہیں گے آپ یہ تو اب ہر بندہ جانتا ہے انہوں نے آج تک جو ہے نا میرا بھی ابھی جتنی در میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریکارڈ جو ہے نا کنٹینویسلی ان کی گاؤں کی جو ہے ترقی میں ان کا ہاتھ ہمیشہ آگے رہا ہے اور ایفٹ کرتے رہتے ہیں مزید ابھی پانچ پانچ چھے دفعہ میں نے یہ سڑکیں نہیں بنتی ہوئی دیکھی ہیں پھر سوئی گیس ہے ہمارے گاؤں میں فلٹریشن پلانٹ ہیں ہر سہولت ہے بینک ہے تو مزید بھی اب ہے نیکس بھی جو ہے نا ان کا کوئی پروگرس کا جو گاؤں کے لیے ہو تو بہتر ہوتا رہے گا پھر اسی طرح ملجل کے کچھ لوگ کوپرٹ کرتے ہیں کچھ پھر ان کی ہوتی ہے کافی مین جو ہے فرانس بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ اس گاؤں کے اندر تعلیمی جو میار ہے ماشاءاللہ بڑا کمال کا ہے اس گاؤں کے اندر ہمیں جانور نظر نہیں آئے یہ تو گاؤں ایسا ہے انہی جہاں ہمیں جانور نظر نہ آئے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے گاؤں والوں کے آپس میں اتفاق محبت ہے آپس میں کوئی ان کا مطلب کمیونٹی ایسی بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے جانور جو اس گاؤں کے اندر نہیں رکھے ہوئے جانور پہلے تھے سارا کچھ تھا باقی وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لوگ ترقی کرتے گئے ہیں پھر وہ جانور والے وہ گاؤں ساتھ والے کہہ سکتے ہیں جو رائٹ لیفٹ جو ہیں تو یہ والے کوالی فائیڈ تھے لوگ دیاتر موو ہو گئے شہروں میں تو جو عبادی یہاں پہ بھی ہے نا وہ بھی تعلیم یافتہ ہے تو یہاں پہ سکول بھی اچھے ہیں ہائرس کینٹری تک نا ان میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے باقی جو ہے نا پڑے لکھے لوگ ہیں زیادہ تر آور سیز ہیں تو اس لیے پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ پرانے وقتوں سے نکل آئے ہیں یہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں تو بجائے جانور رکھنے کے وہی چیزیں ان کو مارکٹ سے مل جاتی ہیں تو انہوں نے وائنڈ اپ کر کے تو لوگ ہیں ان کے نام کے وہ بھی ایسا گاؤں بنا سکتے ہیں ایک مسالی گاؤں ہیں بلکل بنا سکتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی دورائے نہیں ہیں باقی اتفاق کی ضرورت ہے لوگوں کا آپس میں ہونا چاہیے کونٹیکٹ تو جو ویل فیر کے کام کرنے چاہیے نہ کہ مطلق کسی کے اوپر ڈیپینڈ کریں آپ خود کر سکتے ہیں تو ایفرٹ کرنی چاہیے جو ہے اسلام علیکم محمد اکبر فریدی محترم تو اڈا پینڈ پنجاب دا ہے واحد خوبصورت پینڈا جیدے چی شہر آلیاں ساریاں سولتا مجھود نے ٹیم وائسو پنجاب نے پورا پینڈ ویزرڈ کیتا دے آ سردار چندہ سنگھ دی سان کوٹھی نظر آئی ہے سنے آگے تو اڈے ہی سے چاہیے ہاں جی ہاں جی ساڈے اب آواج دانجڑے ساڈے پاکسن بڑھے آنا تے اوڈو اتھے آنکے ہی رہا ہے چندہ سنگھ صاحبوں نے بارے کی جاندے چندہ سنگھ صاحبوں نے بیٹا سے گایا ایٹی فائی ایر ہو دی ایج سگی انہ دین آلوائیب سے گی بچہ سے ہونہ دا کینیڈا رہنڈے نے آئے سگی یہ انہوں نے رکبہ آئی تھی سگی دو کنال دی حویلی سے ہونہ دی تو ایتھے رہنڈے سگی پھر اپنے دوستوں نے تریبی سکول پڑھ دے سگی مقتار سنگھ اور مختب آئی سگی ہونہ نے خود ہی لکھیا سی جوڑا لیفٹننٹ جنہ سنگھ لکھیا آنچی جو دوائے سی بیتھے چاکی جو کار پاکسن بڑھنے دو پہلے درندے سی جیڑے کیوں جنہ سنگھ نو جان دے سی تو آڈی پدیش اس حویلی چوئی اس حویلی چوئی تو اسی باقی حصہ کیوں مسمار کرتا ساڑا ایرے چک پارٹیشن ہوگی کافی سارے کارنے اسی نی کر دیتا چار پانچ کا رندے اندر ہو اس پینڈ چو ٹوٹل سکھا دے کینے کار سی نی یہ تنی آدھ بس سارے کدی مانکڈ ہوتا ہے تو ہی پتہ لگ دا بھی کیسے تو وزٹ کر ناندے نے جی رہے سن جی آندے سرانہ دو چار سال بان چکر لگی رہے اس تو لاوہ لوگ دیکھن بھی آندے نے اس کوٹھی موسیقی بڑا خوبصورت گاؤں ہیں آپ کا بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ بچوں کی تعلیم اخلاق پیار بڑا امنے قریب سے دیکھا ہے ماشاءاللہ اپنے گاؤں کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے جی بہت اچھا ہے میرا گاؤں ہمیں فخر ہے کیونکہ شہر سے کافی کافی بہترہ باقی گاؤں سے بھی کیونکہ گیس وغیرہ کی سوالیا سب یہاں پہ مجسر ہے بجلی وغیرہ کی سب کچھ مطلب بینک وغیرہ بھی ہیں سب کچھ بے لے بہت بہت اچھا گاؤں ہیں ہمارا اللہ آپ کو پڑھانے کے بعد ترقی دے گاؤں چھوڑ دیں گے شہر جانے کو ترجیح دیں گے یا اپنے گاؤں میں رہیں گے نہیں نہیں ادھر ہی رہیں گے الحمدللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ پڑھنے کے بعد گاؤں چھوڑ دیتے ہیں آپ کے لوگ یہاں ہی رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ویسے ہمارا گاؤں بہت اچھا ہے ساف ستھرا ہے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں اسی وجہ سے لوگ زیادہ شہر جانے کو ترجیح نہیں دیتے اپنے گاؤں کے بارے میں کیا کہیں گے ہمارے گاؤں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر فلٹریشن پلانٹ ہے صحیح اس کی صولت مجود ہے اور دو چوک بنے میں جو مین پوائنٹ ہے جہاں پر جس کی پہشان ہے بین ازیر ویلیج موڈل کے حساب سے اور پکی سڑکے بنی ہیں سیوریج کا نظام اچھا ہے اور کاروبار کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کاروبار بھی اچھا ہے سٹی جیسے سٹی کے اندر ہوتا ہے گاؤں والی فیلنگ نہیں آتی یہاں پہ سٹی کی طرح ہر چیز مجود ہے بینک ہے یہاں پہ سڑکے پکی ہیں کیبل ہے نیٹ ہے صحیح ہے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں ہسپٹل ہے مدر ڈاکٹرز وغیرہ ہے آپ اپنے گاؤں کے بارے میں کیا کہیں گے جی ماشاءاللہ ہمارا جو گاؤں ہیں بہت خوبصورت ہے اس میں ساری سہولیات ہیں اور یہ پنجاب کا بہترین گاؤں ہیں ایسی کوئی سہولت جو آپ کو نظر آتی ہے کس گاؤں میں نہیں ہے جی نہیں کوئی ایسی سہولیات نہیں ہے جو ہمارے گاؤں میں نہ ہو گاؤں تقریباً پاکستان لیول پہ ایک نمبر پہ ہے اور ڈویزن میں بھی اور ہمارے گاؤں میں تعلیم سپورٹس ایک نمبر پہ فوٹبال کرکٹ اس کے علاوہ بالی وال بہت اچھی ہے اور فوٹبال تو خاص پر اور تقریباً جہاں سب برادری مل جل کے رہتے ہیں چناظرین ٹیم وائس آف پنجاب نے آج آپ کو بورے والے کا نواہی گاؤں دو سو پچپنی بھی وزٹ کروایا یہ ایک مثالی گاؤں تھا یقیناً آپ کو بھی یہ گاؤں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہوگی اور بہت ایک مثال ملی ہوگی کہ جس طرح سے دو سو پچپنی بھی کی عوام نے یہاں کے جو ینگ سٹر لوگ ہیں انہوں نے مل کے اس گاؤں کو خوبصورت بنایا ہے کوئی شک نہیں کہ میں اور آپ بھی اپنے گاؤں اپنے محلے کو ایک مسالی محلہ مسالی گاؤں بنا سکتے ہیں گاؤں وزٹ کروانے کے بعد ٹیم وائس آف پنجاب ان کے قبرستان پہنچی ہے جہاں پہ زندہ رہ رہے ہیں یہ ہے دو سو پچپنی بھی کا خوبصورت قبرستان ان لوگوں نے جس طرح اپنے گاؤں کو مینج کیا ہوا ہے اپنے گاؤں کی خوبصورتی کو مینج کیا ہے انہوں نے اپنے پیاروں کی قبروں کو بھی اسی طریقے سے خوبصورت طریقے سے مینج کیا ہوا ہے شاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ میمبر ہیں وائس آف پنجاب کے علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی میمبر ہیں وائس آف پنجاب کے بورے والا سے بلونگ کرتے ہیں یہ ہمیں بریف کریں گے آخر کے اوپر کہ ان کا قبرستان انہوں نے کیسے مینج کیا ہے یہ لوگ مل جل کے اپنے قبرستان کو اپنے جنازگاہ کو کیسے مینج کرتے ہیں کیسے اس کی دیکھ بال کرتے ہیں السلام علیکم وائلیکم السلام شاہد بھائی بہت شکریہ آج سارا دن ہم نے آپ کے ساتھ علی رضا بھائی کے ساتھ گزارا ہے ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے ایک مسالی گاؤں ہم نے دیکھا اب ہم پہنچیں آپ کے قبرستان میں جہاں آپ کے پیارے دفن ہیں جہاں آپ ان کو تعدفین کرتے ہیں جس طرح آپ نے اپنے گاؤں کو مینج کیا ہوا ہے نظر آ رہا ہے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے قبرستان کو بھی ایسے ہی مینج کیا ہوا ہے ان کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے آپ کی کمیونٹی ہے کوئی خاص گروپ بنا ہوا ہے جو اس کی دیکھ بال کرتا ہے جی ادھر سے ہمارے گاؤں کے اندر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہاں پہ جب بھی کسی کی فوت ہو جاتا ہے کوئی بھی فرد عورت یا مرد کوئی بھی ہو تو ہمارے گاؤں میں یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کٹھے ہوگے خود ہی جیسے اعلان ہوتا ہے صحیح ہے نا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کٹھے ہوگے اپنے سارے بھائی مل کے آ کے یہاں پہ کبر نکالتے ہیں تو کبر میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے تقریباً دس بارہ گھنٹے لگتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اپنا گھر تو خوبصورت بناتے ہیں ہم لوگ اور آخری گھر جو ہے اس کو زیادہ خوبصورت بنانا چاہیے اس کے بعد کوئی گھر نہیں ہے آخری منزل یہی ہے عجی ناظرین ٹیم وائسو پنجاب نے ڈسٹک ویہاری کا نوہائی گاؤں ایک نئے گاؤں کا وزٹ کروائے گی اور وہاں کی سہولیات وہاں کا محول آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ موسیقی موسیقی